اعوذ باللہ ہمیں شہدوان الرحیم جسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج مارک انیس او ناسی کی دو تاریخ ہے درسِ قرآنِ کریم کا آغاز سورہِ القصص کی آیت انتر سے شروع ہو رہا ہے سابتہ آیت میں وہ آئی تو تھی درس کے آخری لفات میں ہمارے سامنے لیکن وہ تو ایک بہت بڑے عظیم سائنٹیفک مسئلک کی شہادت ہمارے سامنے پہ کرتی تھی اور یہ عظیم چیز ہے اصل یہ ہے کہ قرآنِ کریم اس کے مطلق کچھ ہمارے ذرموں میں ہے ہی نہیں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ کتاب میں اس چیزیں دیگر ہیں تو یہ واقعی چیزیں دیگر ہیں قیامت تک کے لئے محبوب رکھنے کی بات پہلے ذرا ذہن میں رکھیے نا اس بات کو کہ اگر خدا کے مطلق و تصور آپ کے ذہن میں ہے تو اس سے دلان تصور تو ہو نہیں سکتا خدا جیسے مطلق آخری کتاب اس نے کہا ہے کہ قرآن کشید و دستہ ملم کشید خدا ہے میری تصویر کو بہنچا تو اس مطور نے پھر قلم ہاتھ سے رکھ دے جس کتاب کے پاس وہ خدایں عظیم و قبید و علیم قلم ہاتھ سے رکھ دے اور وہ اتنے اس کے نزدیک عظیم محبوب اور قیمتی ہو کے وہ کہے کہ ہم خود اس کی عبادت کریں گے تمام نو انسان کے لیے خیامتہ کے لیے اس قناب کی صورت یہ ہوگی کہ جو جو علم انسانی بلند ہوتا چلا جائے گا اس کے حقائق زیادہ نمائع طور پر بے نقاب ہوتے چلے جائے گے تو قرآن نہ کسی ایک دور میں سمجھے جانے کی کتاب یعنی یہ کہنا پھر قرآن کے متعلق سب سوچ سمجھ لیا گیا ہے کسی ایک دور میں کسی ایک برد میں کسی ایک زمانے اور پھر اس کے حقائق لو ہیں وہ تو بہت ہی بلند فکر کے متفاضی ہیں اشک نبرد تیشت طرد کارن برد یہ جو عام سطح ہمارے ہاں کی ہے یہ اس سے بہت بلند کچھ کرن امید کی نظر آ رہی ہے کہ مغرب کے پہلے تو وہ فکرین تھے اب سائنس تان جو ہے ان کی سبجھو ادھر مناطق ہو رہی ہے تو ان کی تحقیقات کے صدقے پہ ہمیں بھی قرآن کی کوئی حاج کیا سمجھ لیا جاتی ہے وہ تھا وہ ربوں کا یحنوک و ماجشاہ و یختار میں نے عرض دیا تھا کہ یہ تحقیق کائنات کی دیریز دارون سے بارکہ اس سے بھی پہلے سے اس وقت تک لائبریز بھئی ہوئی ہیں اس اید ایشو کے اوپر وہ اپنی مشیئت کی مطابق پہلے سے یہ جلا جاتا ہے پھر اس میں سے اس کے قوانین ہیں اس قسم کے جو ناؤ جو سپیشیز جو غرب جو خون زندہ رہنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ زندہ رہتی ہے جو آگے بڑھنے کی اس قیلات پیدا کر دیتی ہے وہ آگے بڑھنے کی وہ اگلی منزل میں آ جاتی ہے پھر اس منزل میں پھر وہی چیز شروع ہو جاتی ہے یہ اختار جی لاب نیچرل سیلیکشن ان کے ہاں ایک چیز یہ اختار جو ہے اس کا ترجمائی سیلیکشن یعنی تخلیق اور اس کے بعد یہ ایشن این سیلیکشن یہ بڑا اہم موضوع ہے یورپ میں اندر کائنات کے اشیاء محسوس کائنات کے مطلب کی یہ کس طرح سے اس موجودہ سپیل میں موجودہ منزل میں یہ بہت کس طرح سے گئے کیونکہ وہ کدائی کڑیاں جب دیکھتے ہیں مختلف انواد کی سپیشیز کی وہ کدائیوں میں نکل رہی ہیں بھٹوں کے نیجے سے نکل رہی ہیں سمندروں کے نیجے سے نکل رہی ہیں دھانچوں ان کے ان دھانچوں سے پھر وہ کڑیاں اس کی مطلسل میں لاتے ہوئے موجودہ شکل میں جت میں وہ نو ہے وہاں تک کونس سے ہیں اور درمیان میں اس کی تعدیب کرتے چڑے آ رہے ہیں کہ یہ جو پیداش تھی اس میں سے یہ اتنا سوچو تھا وہ تو مادون ہو گیا اس کی یہ شکل جو آگے بڑی ہے یہ کہتے بڑی ہے اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک لا ہے نیچر کلیکشن کا نیچر کے قوانین کے اوپر جو سپیشیز شوری اتری زندہ رہی جس نے آگے بڑھنے کی صداحیت پیدا تھی وہ اس شکل میں آگے یہاں پھر وہی پروسس شروع ہیا اور یہاں سے وہ بات کر رہا تھا پیجے سے کہ اقوام کس طرح سے زندہ رہتی ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں کس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے آگے اس نے یہ یہ جو ہے یہ فینامینا تخلیق اور اختیار کا اس کے آگے یہ آیت آتی ہے اب بھلا بتائیے تو صحیح کہ ہم جو لحظ سواب کی خاطر اس کی تلاوت کریں یا ملکتی جلتی موت واقعہ ہونے کے لیے اس کو جاسیت بنائے ہم کیا سمجھیں اس چیزوں کے کیا کہہ گیا ہے وہاں ان سے خوشی ہے اس ایک آیت پر لے کے انہوں نے اس کی اوپر امارتیں کھڑی کر دی ہیں اپنے ہاں کے ان کے شاہ پاس بھی تو کچھ طاوہ نہیں بے کر میں بھی تاہی سو کے پہلوں ایک بیائی ایک آئے یہ چھٹا دے گئے ایک آئے ایک داناں جگہ ہے گا اس میں سے جس دانے کے اندر اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اگتا ہے اور باقی جو ہیں اگتا ہوتا ہوتا ہے اچھی یوں ہے اس نے کہ تغلیق میں ہوتی ہے اور اسے چھٹا لے دیتی کرتے پھر اس میں سے صلاحیتوں کے مطابق خوبتی ہے فرومندی اس میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد اب ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ گہوں کو یہ گہوں ہوگے گا اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہم نے فرومند کر دیا تحقیق ہی نہیں کی برنا کیا عجب ہے جو ہم اس کے بعد تحقیق کر کے یختار کا جو مندل ہے اس میں ہم آتے تو اس سیلیکشن سے یہ بابا آدم کے زمانے کا گہوں جس کی یہ تھی صحفت ہمیں پتا ہے کہ وہ جنت سے نکلوا دیتی ہے بس ہوتا ہم پتا ہی نہیں کہ تنک کر دیکھی ہے ہوتا ہے وہ گہوں آج بھی وہ ہوتی گہوں ہمارے ہاتھ میں آگئے ہیں معلوم نہیں کہ نیچر کے قدر میں تھا اس نے کیا سے کیا اس میں سے بنا دیا ہو کیا بات ہے میں نے کہا ہے کہ جو نیچر کے ہاتھ میں آگیا کیا بنا دیا کیا بات کرتا ہے کہ یہ سراب پھانے والے انگور کے دانے کو جسراب پناتی ہے ستارہ می شکنن آفتاب می شاہدن آہا یہ بات شخص کی بات انگور کے دانے کو ستارہ کہنا اور سراب کے سیالے کو آفتاب کہنا اور اتنا بڑا مسئلہ ارتقاء کا جو ایولیوشن کا ہے وہ بیان کر گانا یہ جو انگور کو جسراب پھانے کے نیچور کے شاہد بنا دیتے ہیں ستارہ می شکنن آفتاب می شاہدن جس کے اس نظم کا انوان ہی ہے ارتقاء اس بات کے چھوڑی عظیم نظم وہ ہے یخنک ماجشہ و یختار تقلیق کرتا اور اس میں سے پھر سیلیکشن کی روزے ارتقائی منازل تیہ کرتی ہو یہ ستاری دینے جنہ کاشاتی ہو قوموں کی زندگی بھی غاروں میں رہنے والے انسانوں سے شروع ہو کے آج چاند اندر ریح کی اوپر جرے جانے کرنے والے انسانوں تک پہنچی ہے یخنک ماجشہ و یختار کی تفصیل اور تفصیل رہا ہے بار بار جو وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ اس کے اندر دہا یتن لے قومی تفکرون بابا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں غور و فکر کرنے والی جو قوم ہے وہ سمجھے گی اس کو کہ ہم نے کیا کہہ دیئے ہیں جو قوم ناظرہ قرآن کر کے ایک ایک حرق پہ دس دس نیکیوں کا ایک عطیدہ رکھتی ہو ہو گیا پہ تو اس کے کیا کہہ رومہ کے یہ کیا کہہ دیئے ہیں لے قوم ہی یہ تفکرون یہ کیا کہا یہ کانون جو ہے کہ زندگان رہے گا آگے کان بڑے گا انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ تم اپنے ذہن سے جو میں نے کہا ہے نا کہ بات پیچھے سے قوموں کی تباہی تھی ان کی موت و حیات کی بات کر رہا تھا درمیان میں ایک فکرہ دے کے آگیا ہے اتنا عظیم حصول بتا دیا ہے اس نے اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے یہ اگلی بات جو ہے یہ ان کی اختیار کی بات نہیں کہ اپنے لیے جو نظام جی جائے بنائیں اور کہیں کہ ہم اس کی روح سے زندہ رہیں گے اس کی روح سے آگے پڑھیں گے قطن نہیں ہمارا بنایا ہوا قانون ہے اس کے مطابق قوم زندہ رہے گی اس کے مطابق تباہ ہوگی اسی کے مطابق آگے رہے گی ما کانا اللہ ہم از پیجرہ سبحان اللہ ہے یہ خدا کے شریک بناتے ہیں یہ جو کہ وہ بھی اس طرح سا قانون اور نظام بناتا ہے ہم بھی بناتے ہیں یہ شرط ہے جو بہت بلند ہے اس سے جو کچھ تم کہتے ہیں قانون سازی میں کوئی شریک نہیں اس کے رہے گا یہی تو ایک چیز ہے جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ قانون سازی کا بھی اگر اتیار ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا جس طرح سے آئی دنیا کا نکتہ ہو رہا ہے ساری دنیا جہنم بن رہی شرک کا نتیجہ یہی ہوتا ہے مٹی اور پتھر کے بودھ کے سامنے دھر کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ تو جہالت ہے صرف تو ہم پر ہستی ہے اپنے ذکر کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یہ ہے جی اقتدار جو ہے قانون سازی کا کہ اس سے زندہ رہتا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے انسان اگر خود اپنے آدمی اس کو لے لیں گے قدائیوں کے جہنم میں جلے جائیں شرک ہے سبحان اللہ ہے اور اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ محسوس کیلیں جو ہیں انہیں کے مطابق قوموں کی دعوتہ زندہی کا فیصلہ ہوتا ہے دلوں میں گزرنے والے خیالات ان کے ارادے ان کی سکیم میں ان کی سادشیں یہ ان کے اوپر داروں مدار تو اس لیے وہ ربک کا یعلم مات تکنو صدورہم وما یعلنون یہ قانون وہ بنا سکتا ہے جو محسوس اعمال پہ نگاہ ہی نہ رکھے دل میں گزرنے والے خیالات سبھی باخبر ہو کہ یہ سوچ کہہ رہا ہے کہہ کہہ رہا ہے آہا قوموں کو تم فریم میں رکھ سکتے اپنی زبانی باتوں سے پیانا رکھیں خدا کے قانون کو ہی تم بھتلا سکتے ٹھیک ہے محسوس دنیا کے اندر مسلم مزار کے طور پر سنکیہ کسی نے جرائے جوری کرتے کسی نے دیکھ دیا جا وہ کسی طرح پہ جرم کا ثبوت مل گیا جرم ثابت ہو گیا اس کی کوئی سزا مل گئی اگر کوئی دیکھنے والا نہیں جرم کا ثبوت نہیں مل رہا تو اس جوری کی سزا نہیں مل گئی لیکن اگر وہ سنکیہ کوئی تنہائیوں میں کمروں کے اندر بیٹھا ہوا بھی کھا لے تو اس کے لیے نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے نہ عدالت میں جانے کی نہ خولس کی وہ وہاں بھی اپنا نتیجہ دادا کر رہے ہیں خدا کا قانون تمہارے اس قسم کے نظام کا معتاد نہیں ہے جو زباہی دیکھے تو پکڑے جاؤ نہ دیکھے تو نہ پکڑے کاموں کی مات و حیات کی مطلب کر رہے ہیں کتنے عظیم چیزوں میں طلع آ رہا ہے سبحان اللہ و تعالی امام یوچرک میں وہو اللہ لائلہ اتلاہو اس کے سواق قانون کا احتیار کسی کے ہاتھ میں اقتداد کسی کے ہاتھ میں اور پھر اس پروگرام کے مطلق عزیز آن امام کہتا ہے کہ الحمد و فضو لول آتیر پروگرام کی پہلی کڑی جو ہے تو وہ بھی باعث حمد و ستائش ہے اور وہ جتنی کڑیوں میں سے گزرتا ہے ہر کڑی دکھر تحمید و تطریق ہے اور جس انجام پہ وہ بہت جاتا ہے وہ بھی اسی طرح سے دکھر تحمید ہوگی الحمد ہی الحمد ہے جیسے تمہاری نگاہیں بظاہر تباہی دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ بھی اس کے پروگرام اور اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے خدا کے جس میں درخت پر ایک بطی نہیں ہوتی وہ ایک آنے والی بہار کے لیے سروش نشید ہوتی ہے تائرے پیش راکھو دیکھنے والی نگاہوں کو وہ کچھ تبرین دے رہی ہوتی ہیں کہ اس پرنمون درخت کی طرف نہ جاؤ اس کے اندر حیاتیں نہ اُبرے گی بشرتیں کہ اس کے اندر زندہ رہنے کی طلاحیت اہم اور لی ہے الحمد و فردول اگل آتے ہیں کیا بات ہے پھولوں کے کھلنے کے وقت کی بات نہیں ہے کہ باعث حمد و ستائشہ اس کا پروگرام حمد و ستائشہ اس کے پروگرام کی ایک وجہ حمد و ستائشہ اس لیے کہ اس کے بعد وہی بات اگر اس قوم کے اندر صلاحیت ہے زندہ رہنے اور آگے پڑھنے کی تو جس طرح سے اقتداب آئے سے حمد و ستائشہ حمد و ستائشہ یہ مرحضہ یہ بھی بات کہ حمد و ستائشہ آگیا پرانے کریم نے ایک مقام پر یہ کسی حمد کو ہو حمد کے معنی میں نے حرز کیا ہے نا جہن میں نہ ہوں تو لغاتی قرآن میں لیتی ہے یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے یہ بات نہیں ہے یہ تو مادشفوں کے دربار میں تسیلہ خانی ہوتی تھی نا تم بڑھے تمہارا باپ بڑھا اور یہ سب کی تھی ہے یہ نہیں ہے یہ قداعی قرآن کی اور ہماری نماز کی ہوتی ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے یعنی یہ بات نہیں ہے حمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے حمد اسے بات نہیں ہے بڑا جامعہ لگتا ہے عربی زبان کا عرب اسے استعمال کرتے تھے حمد وہ بولتے تھے کسی عظیم کریٹر خالد کا شاہکار جو محسوس شکل میں سامنے آجائے اور اتنا حسین اور جمیر اور مفید ہونا ہے انسانے کے لیے کہ اس کو دیکھ کے بے ساختہ زبان کے اوپر جو واہ واہ آجاتی ہے اسے حمدلل میں اس تعریف کے لیے اس کے پاس تعریف کی توربی کا لفظ ہے مدہ ہے ایک لفظ جس معنی میں ہم لیتے ہیں اُس میں وہ مدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قرآن نے خدا کے لیے مدہ کا لفظ نہیں آیا حمد کا لفظ آیاں اور حمد ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ کیوں ہی آپ کسی کی تعریف کریں نہیں کسی کے شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ زبان کی اوپر جو تبریخ اور تحسین اور واہ واہ آج اسے حمد دیکھیں کہتا ہے دیکھنے والے کے لیے تین چیزوں کی اندر بے ساختہ زبان کی اوپر اگواہ واہ آتی ہے جس پروگرام کی اقتدار میں بھی جس پروگرام کی انتہا میں بھی اور جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ دیکھنے والے تو صدا میں بھی ایک آنے والی بہار جو ہے اس کی غمازیاں اور خلقیاں محسوس کر لیتا ہے اور جیسے ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے اگر اس قوم کے اندر صلاحیت ہے زندہ رہنے کی آگے بڑھنے کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے چھ بٹا کل پالیس قوموں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس قوم نے اس طرح سے اپنے اندر صلاحیت کو بھی اور وہ ظلم سے اور قضاق کو تعبیر کرتا ہے اس چیز کو تو اس کا انجام کیا ہوا اور اس کے بعد یہ ذکر کرتے کہ دیکھو کس طرح سے تباہی آئیں قوم کی اوپر کہتا ہے فَقُوتِيَتْ دَعْرِ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ذَلَمُو جس قوم نے اس طرح سے ظلم پہ سمر باز رکھی تھی ہمارے اس قانون مقافہ کے جلو سے اس کی جڑ کٹ گئے اس قوم کی جڑ کٹ گئے اور اس کے بعد ہے الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی مظاہر تو نظر آتا ہے نا کہ اتنی بڑی تباہی اس قوم کی جڑ کٹ رہی ہے تباہ ہو رہی ہے اور اس تباہی کے بعد پہ ہونا تہلیے جاتے بڑا خود ہے صاحب اس کی وہ کہتا ہے الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ الْحَمْدُ کے ساتھ جہاں رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا کہ اس رَبْ کے سامنے صرف کسی ایک قوم بھی تنافتا یا اس کی زندگی اور موت نہیں اور اگر الْعَالَمِينَ ہے اس کے سامنے عالمگیر انسانیت ہوتی ہے ظالم کی موت مظلوم کی زندگی کا باعث بنتی ہے مر کے تو اہلِ جہارہ زندگی ہے بات تابینی کے انجامیں تو تیس مر کے تو اہلِ جہارہ زندگی ہے ظلم پر مبنی نظام کے قبائی اس کا ختم ہونا اس کی موت انسانیت کی زندگی کا باعث بنتی ہے کسی لیے کہا کہ ہمارے سامنے رہویت عالمینی ہے تو یہ ایک قوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے یہ بنا ہے بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا کہ آپ تو خدا کی کہتی اولاد ہیں ہمارے ہاں کوئی کہتی اولاد ہیں ہمارے ہاں جو قانون ہے نیچرل سیلیکشن کا اس کی روش سے جیس ہوتی ہے جیس قوم میں اور ظلم پر مبنی قوم میں تو صلاحیت ہی نہیں ہوتی زندہ رہنے کی ارادہ بار میں اس قوم کا جو انجام ہے وہ ہماری رگوبیت عالمینی کی شہادت ہے جنہیں انہوں نے کچھل کے رکھ دیا تھا اس کے داد کی کسندے کی میں چکڑ کے رکھ دیا تھا اس قوم کو اس انسانیت کو زندگی بخشنے کے لیے یہ صفحات مناغل پیہ کرنے کے لیے ان کا تباہ کرنا ضروری تھا اس لیے ظالم کی لڑکتنا جو ہے خدا کی قانون کی روش سے الحمدللہ رب العالمین یہ ہے جو کہا تعالی اما جو شرکون وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدَ فِي الْحُولَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ کچھ لی جلال سے بھری رہی آیتیں چلی آرہی یہاں حکم اور حکومت اسی کی ہے جو بھی اس کے سواد کسی اور کی حکومت کا اپنی حکومت کا ملعی ہے یا اس کسی اور کی حکومت اس کو تسلیم کر رہا ہے مشرک ہے تُبھا کی روشے قرآن کی روش لَهُولِ حُکْمُ کسی اور کنے اگلی بات یہ رہی کہ تھی حکومت حکومت تُوزی کی ہے اور یہ جو اس کی خلاف بردی کر کے سرکشی کر کے بغاوت کرتے اس کے دوسرے راہوں کے اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تو ٹھیک ہے نا کہ جرم کرنے کے بعد مجرم جو ہے مبرور ہو جاتا ہے پلز اس کے پیچھے ہوتی ہے عشتہاری مجرم اس کو قرار دے جاتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے بھاگا چلا جاتا ہے خانوں سے دور جاتا ہے نا عزیزہ نیمان کہا کہ اس کی حکومت میں یہ قبیت نہیں ہے کہ جرم کرنے کے بعد مبرور ہو جاؤ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون مجرم کا ہر قدم تھانے کی طرف ہوتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون سمجھنا ہے کہ میں جہاں تو دوسری طرف جا رہا ہوں تُدھے معلوم نہیں کہ اس کا ہر قدم جو ہے وہ ہماری یہ ڈالل کی طرف اٹھ رہا ہے اور آگے چلی بات چلی آ رہی تھی زندگی کی کہ یہ قائم کیسے رہتی ہے آگے کیسے بڑھتی ہے بات پہنچ گئی تھی انسانوں تا انسان کی تب ہی زندگی کے متعلق آیت بڑھتا ہوں اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ کس کی سمجھ میں آ سکتی پہلے تو میں نے اس کیا ہے کہ پیچھے تو قوموں کا ذکر ہے درمیان میں یہ قانون سیلیکشن نیٹرل سیلیکشن ہے اس کے بعد خدا کی حکومت ہے یہ واقعی حزیدان من یہ بڑے اونسی دماغ انسان کی علمی سطح کی متقاضی ہے یہ کہاں تک ہدایت کا تعلق ہے رہنمائی کا تعلق ہے بڑی آسان کتاب ہر چراہے کی اوپر اور گورڈ لیٹرل کی اندر سائنس پر اس نے لیکھتے رہتی ہے کہ یہ غلط رہ جاتا ہے یہ تھی رہتا ہے اس کے لیے کوئی لمبی جوڑی فکر کی ضرورت نہیں ہے آنکھوں کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن جہاں تک اس کے حقائق کا تعلق ہے وہ حقائق بڑی بلند فکری علمی شعوری اور عقلی استعداد کی متقاضی بڑی روانہ کتاب یہ آگے درمیان میں علیہ ترجہوں آگے ترجہوں اگر ایسا انتظام یہاں ہوتا کہ دن ہوتا تو قیامت تک دن ہی رہتا رات ہوتی تو قیامت تک رات ہی رہتی دن ہی نہ آتا کہا تھا سنتم نے اس پہ بھی اور کیا عزیزان ایمان یہی نارس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم جیسے پکی روٹی کے مجھلا وہ یہی سمجھے تھا آپ کے ہاں یہ درس ہوتے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ربط ہے ہی نہیں آپ کے ہاں کے بڑے بڑے علماء یہ درسوں میں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں ربط ہی نہیں اور تیک نظر آتا ابھی آدھ و موزہ کیسا تھا یا خلقم آگے کہا آگیا ہے اس کے بعد بل حکم اللہ آگیا بل علیہ ترجعون آگیا پھر آگے اگلی آیت میں آگیا کہ دیکھو تو سہی اگر رات ہی رات رہتی دن نہ ہوتا تو کیا تھا دن ہی دن رہتا تو رات آتی نہ تو پھر گیا ہوتا تو اس کے دینے اس میں رب کیا ہے نظر آتی ہے بے رب تیس کے اندر رب تو نظر آتا ہے جو ارباد ہے تکر و نظر افضا تم سے رون جو آگے اس نے کہا کہا بزارت کے ساتھ بزیرت بھی رکھتے ہو ہماری آنکھیں تو دیکھ رہتی ہیں کہ جن پہ آگیا اب رات پڑ گئی بزیرت بھی ہے بڑی گہری چیز پہ رہی عزیز آنے مال اس طرح سے توراں سمجھے آتا ہے کہ تکر و جب آؤ تو کہاں سے افضا تم سے رہی جہاں یہ کا دن اور رات پر اختلاف ہے بات یہ چلی آ رہی ہے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس میں وسیرت کی کونسی ضرورت ہے یہ تو بسارت ہی کا سارا تعلق روشنی آگئی یا لیرہ ہوگئے مقتد اور وسیرت دوسری جگہ ہے کہ اختلاف دل لیڑے ورنہارے آیا تم لے کونسی کا فکر ہو یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے دن اور رات کی جو ایک جلابی جردش ہے اس کے اندر ارباب فکر و نظر کے لیے حقائق تک یا حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانی ہے وہ ان چیزوں کو ارباب فکر و نظر کے تو مخاطر کا تک ہے تو تمہارے سوچنے کی بات تا سوچنے کی بات وہ جو وہ سالہ ہوتا ہے نا حقوں والا وہ ذرا سا قلیدی چیزوں بتا دی جائے تو جھک سے خود جاتا ہے آئیت اگلی آئیت میں ہے وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُ فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسْكُرُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ یہاں کھڑے ہو جانا پڑتا ہے اب ہمارے ہاں تو رہوں کا ترجمہ رحمت کیلئی ہے یہ بھی رحمت کیلئی ہے مبارش جو ہے فَعَرَانِ رَحْمَتِ اس کو کہتے ہیں ابھی ابھی ایک جوز بتا رہے تھے کہ ایسی وقت بے وقت ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اتنی اتنی وفضل ہوئی ہے گہوں کی اور وہ ساری فالی میں دوبی ہوئی ہیں رحمت کے معنی میں سوال یہاں ہے کہ یہ اختلافِ لیل و نحار کہتا ہے اس کے اندر رحمت کی بات ہے اور رحمت آپ کو معلوم ہے اب آپ کو بھی اتنی اتنی درس ہو رہے ہیں رحمت کے معنی ہوتے ہیں اس طرح سے نشور نماع دینا کہ معصوص اور معلوم بھی نہ ہو کہ نشور نماع ہو رہی ہے جیسے رحم کا لفت ہے وہاں سے رحمت ہے جس طرح جنین کی پرگرش رحمی مادر میں ہوتی ہے اس قسم کی اس انداز کی جو پرگرش رحمت نماع ہے اسے رحمت چاہ جائے علاوہ اور تینوں کے جیلہ نے مانتی ہے اس نشور نماع میں وہ بچہ نہ کسی کا دست نگر ہوتا ہے نہ مہتاج ہوتا ہے نہ وہ کوئی وہ نشور نماع کرنے والی ماں اسے شکریہ ہی مانتی ہے نہ اسے سماننا مانتی ہے یہ بھی بڑی چیز رحمت ہے کسی کی احتیاج نہ ہو نشور نماع دینے والا شکریہ تک کم ہوگا ہے اس کا قادم ہے بہرحال نشور نماع کی بات ہے اخلاق ہے لین و لاہار کی اندر یہ کہا کہ اس انداز کی نشور نماع ہے تمہارا افرہ تک کچھ ہے غور نہیں کرتے چیدر نہیں کرتے ہم نے کیا غور اور چیدر کرنے کی بات ہے ہماری غور اور چیدر تو ہزار برسے تارے پڑ گئے جہنے کی ہے switch off کر دیئے گئے جیس راستے کی اوپر چلے آرہے ہیں اسلام اس راستے کی اوپر چلے آرہے ہیں اسلام اس راستے کی اوپر چلوں کی طرح چلے جانا ہے یہ ہے اسلام غرق ساری تاریخ میں آپ اپنے دیکھیں کسی نیبی اگر غرق غور اور فکر سے کام دیا انہوں نے کھال دن جوا دی تو جیس قوم کے غور اور فکر صدیوں سے اس طرح سے اسے معلوم کر دیا جائے وہ تو یہ قاعدہ ہے فکر کا کہ جیس اوپر سے کام دینا چھوڑ دیا جائے کچھ حرصے کے بعد فکر اس کو معلوم ہی کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیکار ہے اس کے لیے کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ مدد پرست قوموں کی طرح ہماری لیے صورت ہو گئی ہے کہ شاید عقل و فکر کی صلاحیتیں جو تھی جو شاید ہمارے ہاں معلوم نہیں کہ مفلوح تو ضرور ہو چکی اور یہ قدم قدم کی اوپر کہتا ہے یہ اختلاف لیل و نہار کی اندر کہتا ہے کہ رحمت کا سامان ہے سامان نشن و نما غیر محسوس طور پر یہ ہوتا ہے وہ ہے دور کرو آئیے میں پوری تفصیل میں تو نہیں جا سکتا بڑا اہم موضوع ہے یہ یہ دن کی روشنی اور رات کی تاریخی میں جو نید ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نید میں سکون ہو جاتا ہے بس اتنی سی چیزیں ہوں جانتے ہیں پوچھو یورپ کے محبتین سے مکتشکین سے کہ اس نے جو قرآن نے کہا کہ اس میں سامان رحمت ہے سامان نشن و نما ہے ان سے پوچھو سامان نشن و نما وہ بکائیں گے آپ نید کے اندر ہوتا کیا کہ آپ کو جیدی اور سبجٹ پہ ہے میرے باقی سامان رحمت ہے لیکن اس میں زمناً نین کے متعلق بھی بات بات تو ڈریمز کے متعلق اس میں کہا نہیں ہے نین کے متعلق زمناً بات کر رہا ہی ہے مجھش کروں گا کہ ہم حیم الفاظ میں بات آگئے کیونکہ یہ تو بات بڑی ہوتی سائنس کی ہے ہمارا جسم جو ہے یہ پوکٹ چھوپے سیلز کہلاتے ہیں وہ ذرا ذرا سے مایکروسکوپ میں نظر آتے ہیں وہ خفیش خفیش سے جرسومے یا جراسیم ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں سب میں وہ سیلز ہوتے ہیں سارا جسم انہی کے بنا ہوا ہوتے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ سیلز بن گئے ہیں اندر تو وقت بنے ہوئے رہتے ہیں میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر ہوتا کیا ہے ہر آن اندر ایک میٹیبولیزم اسے کہتے ہیں ان کی اسطلاح میں کہ یہ سیلز جو ہیں جن میں انرگی ختم ہو جاتی ہے یہ ہماری ساری انرگی ہے جس کے اندر وہ ختم ہوتی ہے وہ تیڈ ہو جاتے ہیں ماتے تیڈ جاتے ہیں پروڑوں کی تعداد میں ہر سانس میں اور پروڑوں کی تعداد میں وہ نئے سیلز جو ہیں نئی تمہانانیوں والے وہ پیدا ہوتے کرے جاتے ہیں کیوں یہ سیلز رہ سانس میں ہوتا ہے ہمیں تو اس کا دیکھیں ہیں وہ رحمت کی مالکہ کہہ رہا ہے کبھی محسوس ہوتا ہمیں کہ ہمارے اندر یہ ہو رہا ہے ساری زندگی کا دار و مدار اس میٹیبولیزم کی اپر ہے کہ وہ سیل ناکارہ جو ہیں اگر وہ ناکارہ سیل وہ دیڈ ہو کر اڑکا ہو کر دکل نہ جائے اندر آکھ کے اس قسم کا سرام پہرا ہو جائے زندگی ختم ہو جاتی ہے اس اور اگر وہ جو مرنے والے سیلز ہیں ان کی جگہ نئے سیلز پیدا نہ ہو تو اس کے بعد موت اسی کا نام ہوتا ہے نئے سیلز پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اندر اسے موت پیدا نہیں ہے یہ میٹیبولیزم جو ہے انسانوں کے اندر یہ یہ جہاں زندگی ایسے کون کی جس کے اندر نیل بھی ہوتی ہے یہ جانور جو ہے ہیوانہ جو ہے ان میں بھی نیل ہوتی ہے پرندوں میں بھی ہوتی ہے جہاں لائک ہوتی ہے اس انداز کی وہاں نیل ہوتی ہے میٹیبولیزم جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے فکرہ اسی کا میں کر دیکھنا ہے میٹیبولیزم جو نظام جاری ہے وہ یہ جو دن اور رات روشنی اور تاریخ کی جو ہے ریدم کی طرح تال کی طرح آتی ہے یہ گردش کس کی وجہ سے لو دے وجہ سے جاری ہے جیسے ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے عزیز اللہ نے مانا ان سے پوچھ کو قرآن کیا کیا گیا ہے کہ ایک دلا سے لیلو نہار کی اندر تمہارے دیئے گوھر و فکر کرنے والے اور رحمت کے سامان اس کی اندر ہے اللہ ہو سرکیڈین ریدم آہاں یہ آت باز ہے تھی the alternation of light and dark a rhythm تھی جس کی دھرکن آپ کو پتہ نا یہ ریدم کہہ جاتی ہے اس سے تال جاتی ہے نب یہ ریدم کہہ جاتی ہے یہ جو نب سے بہت کچھ مظلوم ہوتا ہے وہ زڑا سا فرق اس تال میں آتا ہے محسیح کی کو خناس آج نا وہ جانتے ہیں کہ اس سے فرق کتنا پڑ جاتا ہے سائرہ کا ذکرہ ناث ہو جاتا ہے ایک تال کا سیکنڈ کے ہزار میں اسے کی برابر محس پڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے سرکیڈین ریدم the alternation of night and day اس سے میٹیبولیزم جو کا جو نظام ہے وہ جاری جاتا ہے کہتا ہے کہ جو ہی جو جن سے کچھ جائے ہوتا ہے اور بنتا جلا جاتا ہے جو ہی جو ہی جو ہے دوسری آدم اندر کمی واقع ہو جاتی جسے ہم پروٹین کہتے ہیں یہ گھوٹ مسل بغیرہ یہ سارے سیل کی ہوتے ہیں زیادہ باق دور میں زیادہ وردش کرنے میں توانائی صرف کرنے کے اندر یہ زیادہ تعداد کے اندر یہ جلوی سے ختم ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ تھکنے کے بعد پھر کہتے ہیں یہ بردش کے بعد برشتہ کی سونی نید آنی ہے دیا 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 وہ نظام ہے اس کا کہ اس کے بعد نید آتی ہے ہوتا کیا ہے regeneration and replacement depend on the synthesis of new protein and most of this seems to take place during sleep یہ جو کتنی طوانائی صرف ہوتی ہے اور اس کے بعد گوشت بھی کام ہو جاتا ہے مارتا طوانائی جو صرف ہوتی ہے تو بیدہ مسل جیدہ نیدہ 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 پروٹین جو اندر ہے گوشتی سے ہم کہتے ہیں وہ ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے بعد فترل خود تھکے ہوئے وہ نید کی طرف لے آتی ہے تکیتی سونی ڈاڑی ماں ہے بھی ہے یہ بچے مسلا دے لیا نا نید جن نید کی طرف لے آتی ہے اور نید کی حالت میں اسی rhythm کے طریقے کی بھی یہ جو پروٹین ضائع ہو گیا ہوا ہوتا ہے اس کی ری جن ری جن ری جاتی ہے اس کی ری جن ری جاتی ہے نید کی حالتی ہے من رحمت ہی جالا لکم تیل آورا من رحمت ہی جالا لکم تیل آورا کیوں ہی نید آئی غالب ہوئی ہرمون ماننے شروع ہو گئے سیلس کی سپڑٹ کی ری اندوتی اس میں جلگی سے تیزی آگے ماننے شروع ہو گئے نید کے بعد جو ری پریشت اٹھتا ہے نا آدمی وہ ہوتا کیا ہے وہ جو ضائع شدہ یہ سیلس بغیرہ ہوتا ہے ان کی ری پیسمنٹ ری جن ریشن کیو ہے یہ ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ نید میں ہی ہوتا ہے ایک اور تیزی تو بھی آگے ہوتی ہے دماغ انسان کا تو انسانی دماغ کے اندر جو برے گاتر ہے نا مغل دن ہوسی تین نہیں کاٹے تین نہیں کام ہو دا نا پھر ان کو ان کی کھا لینے پڑا مزیدار ہوندہ یہ جو مغل ہے اندر برین کے یہ بچے کی پیدائش سے دو مہینے پہلے یہ بننا شروع ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد قریب ایک مہینے تک مڑی پورس پہ اس سب بننا ضروری ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پیدائش کے بعد بچہ چوہویس گھنٹے میں سے بیس بہیس گھنٹے سے ہوتا ہے یہ نین کی آلم میں بنتا ہے it seems that that while the body is repaired in orthodoxy brain receives attention in the alternate period when more blood flows to the head more heat is generated نین کے آلم کے اندر باقی جسم کے آزا جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں مون جتنا ہوتا ہے وہ برین کی طرف جانے تک ہو جاتا ہے اور وہاں یہ جتنے بھی یہ سیلف بغیرہ حد کے ماندے ہوتے ہیں repair ان کی کہتے ہیں repair ان کی وہاں ہونے دیتے ہیں نین میں یہ ہے انہوں نے تجربے کیے sleeplessness sleeplessness ہے اور انہوں نے ان پیشتے ہیں نے ان کonteر ہوتے ہیں ابھی جو نے کہا ہے انipeر کو بخابی وہ بات نہیں کہتا کرتا کہ کار کی غلو انہوں نے انگری کوئھتا ہے انہیں انڈرہ تاías پر مان δεν есть یقین ہے ventuel presses جو ہے اس کے اندر یہ گریپ یہ تینکل کیلے ہیں یہ بداہر کافی وقت تک یہ ٹھیک رہتی ہے تو اور آگے پہنچے جائیں ماظر نہیں پتہ نہیں ماظر میں بات پہنے جائیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مسلسل جادرین کا عمل جو ہے یہ ہمارے ہاں کے تصوق ہیں ہندوؤں کے یوگا ہی یوگا میں یہ ایک مسلسل کی جگاتیں ہیں یہ آپ کے ہاں کا یہ دروے جو ہے یہ تو گزرا ہے ان ماظر میں پتہ نہیں بات کہتے جو یہ ریاضت میں مراقبے میں یہ چیز آتی ہے جانیاں کی جگاتیں ہیں اور انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ وہ جو کنسلسٹریشن واضی بات جو ہے وہ نہیں رہتی تو عجیب عجیب قسم کے پھر عجائب اور تجسماتی چیزیں ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہتا ہے ان چیزوں کو یہ اور یہ اللہ کیا کہ پھارتے ہیں وہ صاحب جگاتے رہے ہیں پھر چلتا ہونڈا ہے یہ سے بھی پتہ ہے کہ کہاں کیاں پھر ان کے بعد نظر آتا تھا کنسنٹریشن ہی کہتا ہے وہ بھی ہوتی تھی جس طرح ایسے جیتا ہے جیتے خواب میں ہوتا ہے جاگتے میں ایسے ہونے لگ جاتا ہے آدمی کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں توس جا ہوا ہے کہ جیتے ہیں واہ ایک ایک منظر باقی رہ جاندی جاگی ہے ایک منظر لگے ہوئے تو مینٹل آسپیٹل سے پہنچ جانتا ہے پہنچے آئے پہ ہونڈا ہے انہوں بتا نہیں کہ کتے پہنچے آئے ہونڈا ہے آپ کے ہاں اسے مجھدود کہتے ہیں یہ بھرکل پہنچ جاتا ہے عزیدہ نے مانتا ہے لیل اور نہار کی گردش ہے جھولا پی جس کے اندر اس نے کہا کہ جس کے اندر تو سوڑنے والوں کے لئے کچھ پہی حدیقت کا سوڑنے کی نسانی نہیں ہے کہا کہ رحمت ہی جالا اپنکم اللیلہ ورمہ یہ تو تمہارا خیر محسوس طور کا سمان ذریعہ ہے یہ نشو مہا ہے جو دن اور رات کی دردش اور اسطلاف کے اندر فہم ہوتی ہے جد بھی کلی ان کا جوانہ ہے جد بھی کلی ان کا جوانہ ہے ایک کے بعد ان کا جوانہ ہے دن کی اجالے میں تم آتے ہیں اُڈے تب تبوں میں بغلے وَلَا عَلَّا کُم تَسْ قَرُونَ ٹھیک ہے پرکیر ہو چکتے ہیں تمہارے پرلے نئی توانائی آجاتی ہے نئے سیلس بن جاتے ہیں نئی توانائیاں اُٹھ میں آجاتی ہیں تاکہ تم پھر خلاشِ معاش میں نکلو اور تمہاری نئی پر بھرکور نتائج پیدا کریں یہ ہے وہ قصہ کہاں دیکھا ہمارا قانونی متیعہ پر تخلیق اور یفتاق کیسے کام کرتا ہے یہ تو عزیز آنِ ماند یہ جو فیزیکل کائنات تب ہی ہے اس کے اندر جو سچ مت کی رات اور دن آتا ہے اس رات کے سبون میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ تسکلو قرآن نے کہا ہے اس میں تاکہ یہ جو حرکتیں ہیں موہ تنس ہیں کچھ لئے سٹاک ہو جائے اور جو میں نے ابھی کہا ہے کون اور ہیٹ جو ہے انرجی اور زیادہ 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 دماغ کی طرف چلی جائے پریپیئر ہو جائے دیں تو اس کیوں بھی یہاں وہ کہتا ہے کہ جو نظام غلط ہو باطل اور ظلم پر مبنی ہو وہ کہتا ہے اس میں جادنے والوں کو بھی یہ سبون مجھ سے نہیں آتا ان کے سلس کی بیر نہیں ہوتا ان کے نئے سلس بنتے نہیں طرف تو ہوتے ہیں زیادہ سبیٹ کے ساتھ بنتے نہیں انہیں تو عزیز آجمان رات کو بھی سانسلیف نہیں ملتی اسے یہ ان کی ترم میں پیراڈاپسی کا تھی کہتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ جو کوموں کی زندگی تیری آ رہی تھی درمیان میں یہ تیر لاکھا کیسے آگے پھر پہ جایا کہ بابا یہ سکون جو ہے ذہن کے اندر انہی سون ہی نید آجانی جو ہی ہے اس میں راز ہے اس چیز کا نحمد کا ہماری نشو نماز کا اس میں ہوئی ہوئی طوانائیاں باز آتی ہیں اس میں طلب شدہ سلف کی باز آبرین ہی ہوتی ہے اس میں کنسلپریشن کی قوتیں مرتقض ہوتی ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر اس میں ہی ارتبابہ سلس پڑا آگے جاری رہتا ہے فیزیکل کائنات کے اندر اگر کسی میں یہ اقتداب نہیں رہتی تو گئی گروپ جانتی ہے اس طرف میں بہار نہیں آتی کہ جس کی جرک کیلہ کھا گیا اس قوم پہ زیدہ کی بہار نہیں آتی عزیزان امان کہ جس قوم میں ذہنی اور تلقی سکون اُٹھ گیا لِتسکنوں کی تلقی سکون اٹھ گیا تو آگے یہ تیز تو ہماری پیدا کرتا کائنات کی ہے کہ ہم یہ دن اور رات کی گرد سے دولابی آلٹرنیشن جو ہے اس کو لاتے ہیں اگر خود لاتے ہیں تمہارے ہاتھ میں اگر ہو یہ باقی تو تم ایسا بھی دولا ہونے دو یہ ہم کرتے ہیں لیکن یہ تو فیسیک اللہ اس کے متعلق ہے تمہارے ہاں کی جو انسانی زندگی ہے اس میں تو یہ چیز تمہارے نظام کو کرنی جائے کہ کام کے لئے وقت دے پروگرام کے لئے تو اس کے بعد قلبی اتمنان اور ذہنی سکون کے لئے بھی سکون کے لئے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سرجمہ ہمارے آجاتے ہیں تاہبی تم شکر کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شکر کے معنی ہوتے ہیں محنت کا بھرپور نتیجہ مرتب ہونا ابھی زندگی میں جس کو رات کی نین میں سکون نہیں ملتا اس کی محنت بھرپور نتیجہ نہیں تعدہ کر محنت کر ہی ہی سکتا انسانی نظام کی زندگی میں بھی اگر محنت اور کام کر لے تب تبو من فضلے ہی جس کے لئے ایک محنت ملکت کرنے کے بعد اگر قلبی اور زندگی سکون میں یسر نہیں آتا تو پھر اس کی قلب تُڑا سوارانیوں کی باز آتیج نہیں ہوتی کہتا یوں تو میں مرتب ہو ہے رب دیکھا آپ ابھی مانگان یہ تو رب ہے کائران لہو خرشید کا ٹبکے اگر ذرے ٹبیں ملکت کرنے کہ جیم دین تھے اس دعوک کا علم و لفنات کا سب سے بڑا ماہ ہے یہ مستیریس انگورس ہے کہ تب کیا بالوم آپ لوگوں کہ یہ کائنات میں رب کیا ہے اس نے ایک لکھا ہے کہ میں جہاں کھڑا جو انگلی ہلا رہا ہوں مریش کے اوپر اس کی حرکت جا رہی ہے اور آج تجربے نے ثابت کر دیا عزیدہ نے مانگ کہ یہ رب کتنا ہے مریش پر ابھی نہیں پہنچے چان کے اوپر جو پہنچے ہوئے سے اور یہاں بیٹھے ہوئے زمین کے اوپر ان کے ساتھ رب کی یہ قیبیت کی کہ وہاں کے ایک اس کی اندر تھا جہاز کے اس نے یہ کہا کہ یہ جس وقت یہ اقلاع مشین کی اوپر جو تھا وہ اس وقت جہاں نہیں ہے یہ زمین والا کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سو رہا ہے اس نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہے کہنے لگے کہ اس کی دل کی ہر تک وہ سمے ہو گئی ہوئی ہے یہ نین میں ہوتی ہے جاگرے میں نہیں ہوتی اس کے دل کی ہر تک اس کا رکارڈ رکھا جا رہا ہے اور رکارڈ میں معنیوک اتنا ہے لو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ہر تک جو ہے یہ سلو ہوئی ہے یہ اتنی سلو نیل میں ہوا کرتی ہے وہ وہاں کہتا ہے یہ یہاں سے کہتا ہے کہ اس کو سو لے نہیں دے تھوڑا کہ یہ بتا نہیں دو رہا ہے قرآن میں الحمد سے والناس کا قصیدانِ من یہ رب ہے اتناکہ کائناتی تو انہیں انہیں انہوں کے حسانیہ کی اوپر ہیں کسی نہیں اس نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں ربوں کا جائلگ و ماں تو کنوں صدور ہوں جو کوئی اظہار کرتے ہیں اسے بھی ہم جانتے ہیں جو اندر ہوتا ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں ہم سے چھکے کہاں تلے جائیں گے والا قانون تو مہی تم ملتا تھے کھیڑے ہوئے ہیں ان سب سے وہاں کے نہیں جا سب اور اس کے بعد وہی معجود تلہ آرہا تھا وہی قیابت کا نقصہ جسے ہم کہتے ہیں وہی عدالت کا کٹیرہ وہی اس کے اندر مجرم وَيَوْمَ جُنَادِیْهِمْ وَيَهُودَ اَيْنَ شُرْتَاءِ يَلَّذِينَكُمْ تُمْ تَظْمُونَ اس سباہی کے وقت پوچھا جائے جائیں کہ بتاؤ تمارے بڑے بڑے حمائیتی بڑے بڑے مددگار مُدعی تَظمون جن کو اپنے ذہن میں تم خدا بڑے جائیں پہا ہے وہ آج کہ تمہیں بتانے اتہا کے وَلَذَانَ مِنْ قُلِّهُمْ بَجِلْ شَهِيدًا ہر قوم میں سے ان میں سے ایک ان کا بڑا لیڈر جو ہے بطور غوان کہتا نگران کے جو وہاں مجھلتا تھا اس کو ہم بلائیں کہ کو مہا حضر آئے گا عزیز آنے پاند عدالتِ خدا بندی ہے جس خدا کو مجرم کے دل میں گزرنے والے خیالات ایک بات سمجھ رکھئے کہ قرآنِ کریم میں یہ جو نقشے دیئے ہیں قیامت کے عدل کے مقافہ کے عمل کے وہ دراصل اس نقشے کی اوپر آپ کا نظامِ عدل جو ہے اس کو اس طوار کرنا چاہتا ہے کہ اس طائم کا ہونا چاہیے تمہارا تمہارا نظامِ عدل اس اندازے کا اس طائم کا اس نقشے کا ہونا چاہیے جو ہم بتا رہے ہیں کہ قیامت میں ہم یہ کریں سب کچھ علم ہے ٹھیک ہے مجرم کام کھڑی ہے خدا نے فیصلہ دینا ہے ایسے نہیں فیصلہ دے رہا ہے خدا صفائی کا موقع دیں گے سنسی گلاو جن کو تم نے گلاونا ہے جن کے مقلب تم سمجھ جاتے کہ انہوں نے یہ کیاں کیوں تم ہی گلاو وہ آ جائیں گے سامنے عزیزانِ امان عدل کی بنیاد فَقُلْنَا آتُو بُرْحَانَكُمْ عدالت میں پھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جلیل اور برحان لاؤ اپنے دارے کی اللہ جلیل اور صحاب ہی ایسے ہی نہیں اسے ہی نہیں کھڑا پھڑا پھڑا میں نے یہ کہایا کہ لیکن ایک ہمارے آن میں دورہ دکھرہ کہ یہ ہی نہ ہو کہ جسٹس is done کہ عدل ہو رہا ہے سیمت تو ہیدھ بین دن معلوم ہو ہرے تو کہ عدل ہو رہا ہے نظر آ جائے کہ عدل ہو رہا ہے یہ بڑی چیز ہے قوم میں اعتماد کہتا اسی صورت میں ہوتا ہے جب قوم کو یقین ہو کہ عدل ہو رہا ہے یہ جو چیز ہے کہ ہم دل کے آلات سے بھی واقف ہیں اور اس کے محضورت بھی یہ ہے کہ عدالت بھی ہے مجلن بھی ہے زواب بلائے جا رہا ہے ان کے ہوتے سردنوں بھی بلائے جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا بھئی تم پیش کرو اپنے ہاں کی برحان جو پیش کرنا چاہتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے تمہارا نظام عدل ہونا چاہیے فَعَلَمُوا عَنَّ الْحَقَّ لِلْلَّهُ وَظَلَّ عَنْهُمْ بَاقَانُوا جَفْتَرُونَ فَآدْ اِتْنے مواقع به ہم پہنچانے کے پال پھر انہوں نے خود ہی پہار کر دیا کہ واقعی ہم غلط راستے پہ تھے صدیر راستہ پہ صدیر راستہ وہی تھا جو خدا نے مقبل کی جا ہوا تھا تو اس طرح سے ذَلَّ عَنْهُمْ بَاقَانُوا جَفْتَرُونَ وہ تیزیں جو افترا سے انہوں نے جو تیزیں غلط شروع اذن افترا سے جو تیزیں انہوں نے مغیق کر رہتی تھی یوں ان کی وجہ سے ان کی تباہی ہوئی پورا نقشہ لے رہا ہے تلالت کا یہ عدالت ہے جس میں مجھے انہوں نے کہا جائے کہ ہاتھ بڑھا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا اپنا جاننا جو ہے اس کو وہ کیا ہم جانتے ہیں نا اپنی دبار کیسے مجھے میں نے کہا تھا قرآن نے جو کہا ایسے یہ یہ کیا سوچ میں ہوئے کہ وہاں کیامت میں یہ ہوا یہ کہیں یہ بابا ہوگا اتنا ہی تمہارا عوال نامہ آج تمہاری گردن میں لٹکے ہوئے آج لٹکے ہوئے ہیں اس دن کھول دیا جائے اور پھر کہا جائے گا اکرہ کے کام کہا جائے گا کہ اپنا عوال نامہ آپ بارت اور پھر آگے کہا گیا اجاز کہ آج تم اپنے متعلق ہاں بھی فیصلے بھی کریں بات ہی نا عدل یہاں تک آیا پھر وہ ہی بات آ جائے کی کساب کو رب کیا ہے آگیا انا قارون کارا کانا میں کارا نہیں کارون کی بات آئی تران پہ دھر دیا جا رہا تھا ریڈیو کی اپر ہو نشر ہو رہا تھا بہت بڑے اجلامہ ساکھ دھر دے رہے تران پہ بات آئی تران پہ بات آئی تو وہ کہہ لگیں تران پہ بات آئی تو بیبارہ نکال کرنا ہو ریڈیو پہ رہا ہے کہ رب کہنے کے ایسے ہی ہے جیسے دھر خان پہ بڑے میم بیٹھے ہوئے ہیں ساکھ بچہ خانے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے یہ یوں کیا کرو وہ کیا کرو وہ بچہ اتنے میں اس کے دھر خان پہ گر جاتے ہی ہے تو وہ کہتا کہ دیکھو میم دیکھو اچھی طرح سے دیکھو میم آئے صدیقے سے تھاؤ نہ دیکھو تم نے کیا کیا اور یہ کہنے کے بات پہ کہتا کہ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ تم ساتھ بابا کرتے ہیں یہ بیٹھ میں بھی ایسی باتیں آجاتی ہیں قرآن میں وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ بچے کو بیٹھ میں سمجھا رہتا ہے یہ قرآن در اکتا ہے رہنگی کو سب لوہ آگے قرآنی تو جائیو یہ جو پہلے تباہیوں کے دو سباب بتائے جو پی سے چرا ہرا تھا اس میں ایک تو ملوکیت تھی ارباب اکرار دوسری مذہبی پیشوائی ہے قرآن کا قصہ تھا عامان کا قصہ کہ قوموں پہ تباہی ہیں ان کی وجہ کیا تینی کے متعلق تھا کہ قرآن کو بلاؤ لیکن لیکن ایک اور بھی توجہ ہوتی ہے قوم کی تباہی کی اور وہ ہوتی ہے سرمایہ دھاری کا نظام وہ جو تیسرا ستون ہے نا اس تباہی کا اس کا نمائندہ ہے قرآن دو کا ذکر پہ لے آیا تھا جنہ قرآنہ دانا جن قومیں نہیں جس کا ذکر میں آیا تجوری اب وہ آگیا یہ قرآن کے متعلق خاص طور پہ کہنا جن قومیں ملکہ بڑی عام تھی ہیں یہ قومیں جو دوسری قوموں کی اوپر آکے حکومت کرتی ہیں اضبابیں اقتدار جو ہوتی ہیں دوسری قوم ہوتی ہیں دوسری قوم جوا کے دباتی ہیں وہ اضبابیں اقتدار بھی بن جاتی ہیں اس میں سے وہ ایک الگ گروہ ہو جاتا ہے یہ مذہبی پیشواہیت بھی ایک نمائند گروہ کی شکل میں ہوتا ہے اللہ اکرام جن کو کہہ دیتے ہیں احبار اور اربان کہہ دیتے ہیں یہ جو مہاجن ہوتا ہے مہاجن ہوتا ہے اور مہاجن ہوتا ہے وہ اسی قوم کے اندر ایک خرد ہوتا ہے یہ بات کہی قرآن میں کہ یہ ان میں سے الگ نہیں ہوتا یہ ان کے اندر ہی ہوتا ہے خون کی موسیٰ تلے جاتا ہے یہ فرحوم نہیں تھا کہ دوسری قوم کا تھا یہ حامان نہیں تھا یہ قوم موسیٰ کے اندر ہی تھا اور قیامت یہ ہوئی تھے اس کے حامان اور فرحوم سے تو پیٹھا چھڑا کے حضرت سے روسہ لے آئے منی اسرائیل کو یہاں یہ قرآن ساتھ ہی آگے یہ پچھا ہی تھا حضید چیز ہے یہ قرآن ساتھ ہی آگے اب بقاء علیہم کہتا ہے قوم کی اندر کا اندر پر اور کوشش یہ ہے کہ میں انہی کے اوپر پیٹھ دا ہوں انہی کا پیٹھ ہے انہی کی محنہ انہی کے اندر اور جذبہ یہ ہے کہ انہی کے اوپر جانب آ جائیں ان سے اوپر جائے گا حضید آن امان ایسے کہ محتاجی سے یہ مطلوس جس طرح سے ڈبتا ہے آگے ان کا ڈرنہ بھی اس طرح سے نہیں ڈبا سکتا ہے تو وہ تو پھر بھی فیزیکل بڑی انسان کی جو طبیل ان کی ہے اس ہی کے اوپر ہوتا ہے یہ تو سہانے روح ہوتی ہے یہ یہ تو ایک سہلوس اور یہ سانیہ کے لیے ایک انہی نہیں آنے گا جاتی ہے اب آگا آلے ہیں سب وَعَاتَيْنَاهُ مِنَ الْفَنُودِ مَا اِنَّا مَفَاتِحَهُ لِيْسَرُوْ مَسْتَارُ دیوتھو مَسْتَارُ وہ گھنٹ نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ تھا کہ اس نے بڑے اس میں جمع کر لی تھی۔ اس نے بڑے بڑے تلوانی اس کو کہیں اٹھا رکھتے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے تلوانی اس کو کہیں اٹھا رکھتے ہیں۔ وَقَعَلَ لَهُ قَوْمَهُ لَا تَفْرَىٰ اِنَّ الْنَا عَدَىٰ جُحِبْنُ فَرْهِمْ ضر Raadanی اس جو کام دی جو اٹھا رکھkad bu دی۔ آ رکھ رکھتے ہیں ابھی رکھے تقول نه tas now hi youth Kate Kate. یہiling بڑڑ شاہ کستے ہم lensن نگا یہ اس کے میں ہے تو ساتے بتوئی ملہ تو ساتے نہ جاں electräge آگے یہ کی ہے ماتوش دور کی ہے لیکن ہر دور کے سرمایت آتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے وقت غیقی ما آتا کرنا حسکارن آخیا ولا تنسا نشیبا کا منہ دنی وآسن تو ما آسن اللہ ہو لے ولا تمغل فتانہ فلر ان اللہ لاجو امن مکتدی مریان اس نے کام کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مہرل وقت نینس کرنا ممانا یہ تبدوری تھی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ سب قسم ترکے تو سکیری دھار لو سنی آس دھار لو جنگلوں پر نکل جاؤ سکیری دھار دے ہم یہ بھی نہیں کہتے ہم کہتے یہ ہے کہ تھیق ہے اپنا دنیا کا حصہ اس میں سے لو لیکن سارے کا سارے سمیٹھے نہ بیٹھا ہو دارم آخرہ مستقبل کے اوپر بھی نگاہ رکھتے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ احسن کباہ احسنندہ ہوئی ہے جس طرح سے تمہاری ہر کمی پوری ہوئی ہے یہ تمہارے انگرد جس میں لوگ ہیں ان میں جو کمی رہ گئی ہوئی ہے اس کمی کا پوری تاں کے معاشرہ کا حسن کائم رہے اسی میں تمہارا انگرد رہ گا یہ بہت ہے یہ مارے نا تو اس میں کھو رہنے جاتے کیا بات ہے دورانی یہ تیرے انٹرس میں ہے اب یہ حسن جمانی آپ کیا کرے گی کیا معلوم ان کے کہ بیلنس کیا ہوتا ہے کامے کی اندر پر کام رہتا ہے کہا یہ کہ یاد رکھ معاشرے کے اندر اگر یہ بیلنس کائم نہ رہا منجی نو کانوں پہا گئی پہلے لات ہو گئی نا چاہے سنوائے دائیں معاشرے میں منجی کی کاموں پہا رہیتی ایندر نا پاہاں نیچے لائے جو اندر لاؤں سے اندر آئے ہیں مطلوع یہ جو ہے تر دہا ہو جائے دور پہاں سے جو ہوتا ہے کیونکہ یہ سہجہ تھوٹ جانے ہو گی تیرینس کس تار فائد نجیل آتی ہے آپ کو اللہ علیہ سنوائے مام تیرینس نرس یہ ایک طرف سے ہوتی ہو کائی رات کروکا لگتے ہیں اور اس کے مقابل میں ہے طبقات نہ بیڑا کر ناموالیاں نہ بیڑا کر باہ کے قانون میں یہ اسمدیدہ کیلئی نہیں سکتا اسے کہتے ہیں پتا آپ دیکھتے ہیں سرمایہ داری کے لئے لفظ پتا دارا ہے تو یہ نظام کے لئے حسنہ آ رہا ہے تو آمارِ حسنہ آپ نے سمیلیا کیا ہو سکتا ہے حسنہات اس کے لئے وہ تو یہ چیز ہے ناموالیاں میں کاری کاری یہ نہ کاری عزیز آل امان آئندہ سرینہ کی مجھے دے رہے ہیں عشقص کا بہت بڑی رہا ہے نظامِ سرمایہ داری کی بنیاد دیتے ہیں یہ آج کے داؤر میں تو یہ بڑے بڑے سارخندار بڑے بڑے سماس وادے بہت زیارت وادے یہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑے سارا ہوں گے یا کوئی بڑے زیادہ زیادہ دانے سفر اس سے جانے کی کہیے کہ سارے یہ جب سکتے ہیں دے کے رہے ہیں اپنے ہی بھی ان لوگوں کا اس نے پہن جاند ہے تو یہ سارے کے سارے کے تم مالک نہیں ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے قارون کے غبان سے قرآن کہل رہا ہے عزیز آن امان جبا رہا ہے آج بھی صحیح ہے قیامت تک صحیح رہے بھی ہر سرمایہ دار جو اتنی دولت کمیٹھ کے بیٹھتا ہے کسی سے جا کے پوچھئے یہ جواب ملے گا جب کہا جائے گا کہ یہ جو جائد ہے یہ جوتروں کو دو ان کی ضرورتیں پوری ہوں تم کس حیثیت سے اس پر مالک بن بیٹھے ہیں کیا جواب ہے تمہارے پاس جواب عزیز آن امان سنیئے یہ میں نے اپنی ہنر ملکی سے پرائیا ہوا ہے کسی کو کیا حق آتا ہے یہی جواب ہوتا ہے پرسنل سوپردی ذاتی ملکیت جو ہے اس کے حق میں نظام سرمایہ داری کی دلیل ہی یہ ہوتی ہے عزیز آن امان بڑے سے بڑے کراؤنسوں ہیں وہ بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی نیمت کے جو کچھ کماتا ہے وہ اسے حق آصل ہے کہ وہ اسی ملکیت میں وہ اس کا مالک ہے سنوں سے چین نہیں کرتے یہ ہے بنیاد کہ میں نے اپنی ہنر ملک سے کماتا ہے چوڑے دوں کیا کہ تیسی اور میں اس میں میں بہت ملک ہوں اس میں چاہتے ہیں بہتے ہیں انسان سے وہ الفاظ کہلوائے گئے ہیں۔ کہا انسان کی قدیت یہ ہے کہ جب یہ کسی مزیوت میں پھنکتا ہے دعائی دینے لگ جاتا ہے۔ دوسروں کو بلہتے ہیں مدد سے بھی۔ قرآن بھی دعائی دیتا ہے۔ اِذَا خَوَّلْنَا هُ نَعْمَةً مِنَّا اور جب یہ سُثاریاں آتی ہیں، راقیاں آتی ہیں محلت سمیٹھتا ہے اور اس سے اس وقت اسی قسم کا آدمی جس کی بھیجیت جیسی بھولت میں یہ پہلے جارہ گرم ساکتا ہے اسی قسم کا اس سے جا کے کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنا کی محلت محلت سے جاتا ہے جیسی محلت سکتا رہا ہے۔ اس سے کس طرح سے محلت مانگئے وہ یہ الفاغ، آلہ اِنَّمَا اُوْتِتَهُ عَلَى اِنِّن کیوں لے دوں؟ میں اس کا واحد مالت ہی، میں نے اسی اپنی حلمتی سے کمائیا ہے۔ وہی الفاغ جو قارون کی ہیں، لیکن آگے جہاں بات آ رہا ہے، وہاں قارون کی بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ داستانے پر ہی فارینہ ہے، پھر اُن کے زمانے میں ایک قارون ہوتا تھا، اُس نے اسی قوم نے کہا، اُس نے یہ جواب دیا تھا، یہ قرآن ہے۔ الفاغ وہی نکل کرنے کے بعد کہتا ہے، قرآن، کہ آیا دور کا سرمایہ دار، یہی جواب دینا، اُس کے بعد ہے، اَقْبَالِ حَيَا فِتْنَا تُونَ، اَسْنِی فِتْنَے کی جارجیے دے ہی جارجیے، فاغ اَسْنِی فِتْنَا تُونَ، وَلَا کِنَّا اَقْثَرَ اَحْمْ تَعَوْا جَادًا مُونَ، یہ سمجھ سے کام میں ہوتی ہے، بات ہے اور کیسے کہ یہ کہ باباک قارون کی بات نہ سمجھو کہ اپرانی کہانیت ہو رہی جا رہے ہیں، سرمایہ داری اپنی بدھے جواز ہی یہ پیٹ کرتے ہیں ہر سرمایہ دار کا یہ ہی گواب ہوتا ہے نظام سرمایہ داری کی بنیاد کی امارتی سے اس کی بنیاد پر اٹھتی ہے کہ بل آتینہ ہوئی کھڑا ہیر ملین میں نے اپنی اُزرمدی سے بنایا ہے کونوں کی اس میں میں شکل دینے لائے بل جیہا کسلا اپنی یہ ہے جار پسانتی اور وہ اس ذات کی در کو کاٹ دیتا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ جی یہ جو ہنرمندی جناب نے بتائی ہے یہ سلاہیہ نے اپنی کاریگری اپنی یہ سمپٹ دیگہ دو آیتیں اس وقت جلدی مقصیح کر دیتا ہوں سولہ بڑا اکت بڑی اہم کی مارکی نظام سارا آجاتا ہے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کی صلاحیت تمہیں فرط نظر آئے لے تمہیں یہ ہے بات فملل اینہ خدنو براتی رزقہم علی ماملکت ایمانہم کہن کی یہ سوا کہتا ہے یہ جو اس کی اندر کارخانے کی اندر یہ مالک مرم بیٹھا ہے وہ ازنا سکھ لے جاتا ہے یہ دوسرے جو ہیں ان کو پیٹ بھر کے بھی نہیں ملتا بچے بھوڑے مارکے ہیں کہا کہ یہ چیز ہے کہ کمانے کی استعداد یہ استعداد ایک دوسرے جو ہے ایک دوسرے جو ہے وہ تو اس لیے تھی کہ گھڑی کے یا مشین کی اندر مختلف پڑھے ہوتے ہیں تو ایک پیٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر پنر بھی ہوتا ہے اس کے اندر پاہر والا بھی چیز اس کے اندر ہوتی ہے یہ ساری چیزیں علاقلہ کی استعداد اور استعداد رکھتی ہیں تاکہ پوری مشینری جو ہے وہ کام کرے اس میں یہ تھی نہیں ہے کہ وہ جو ایک پیٹ بھی اگر اپنے مقام کی اوپر فٹ نہ بیٹھے تو ساری مشینی کھڑ کھڑانے لگ جاتی ہے اپنی اپنی تیمت ہوتی ہے اس لیے یہ جو علاقلہ کی صلاحیتیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کے باہمی تعاون سے ایک مشینری معاشرے کی کرتی رہے اس کے معلی یہ نہیں ہے کہ جس میں زیادہ صلاحیت ہے وہ یہ کہہ کہ اس میں 1190% حصہ ہوگا کام کر رہے ہیں ان کا 10% حصہ ہوگا کہنے کے یہ ہے زینیت غلط یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو آیا ہے زیادہ سے زیادہ وہ ان کی یہ سبھا برابر برابر اس کی تقسیم کریں ہارے کی ضرورت پوری ہو جائے یہ کیوں نہیں کرتے کہاں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کاریگری کی وجہ سے ہمیں زیادہ ملا ہے ہماری صلاح یہ زیادہ تھی ہمیں زیادہ اس لیے ہم نے اس میں زیادہ لیا ہے انہیں نہیں ہم دیتا عزیزہ نے مان ایک لفت میں بات کہا گیا اور دوسری جلدہ تفریق کر دی افا بے نیمت تلہ ہے جیسے ہمیں اچھا کاریگری صلاحیتیں اس پیداد سارے کا سارا اس نے یہ کہا کہ یہ اس کی اپنی تھی میں تھی کہاں گھون گیا کس میں کس کا اپنا کتنا حصہ تھا بہت اچھا جماغ دے کے آیا پوچھو اسے کہاں سے تھی دکھا تھا یہ پیدائش کی اعتبار سے جو جماغی فرق سراحیتوں میں بچوں کے اندر ہوتا ہے کہاں سے دیا تھا اسی پھر اس کے بعد جیسے معاشرے کے اندر یہ پیدا ہوا بڑی اچھی اتداد کا بچہ بھی اگر تکھی ایسے گاؤں میں تیدا ہو جائے جہاں مدرسہ ہی نہیں ہے اس کی وہ اتداد و صلاحیت کتنا ہم کی آئے گی کچھ بھیدنا ہی برپاہ کرے گا یہ چیز کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں تعلیم گاہیں ہیں ترویر گاہیں ہیں کہاں یہ ان سے پوچھو کہ تم نے تنہا یہ میادہ کر دیا تھا معاشرہ سارا مل کے یہ کچھ کر رہا ہے تمہارے لیے تہلی نعمت صلاحیت فکری خدا کی عطا کرتا ہے جس میں تمہارا کوئی تمہاری کوئی کاریگوری نہیں ہے تمہارا اس کا ہی نہیں ہے دوسری جیز معاشرہ پورے کا پورا کہ جس نے اتنا کچھ اپنی محنتوں سے کما کے تمہارے لیے یہ سامان پیدا کیا تعلیم کا تربیت کا جس میں تمہاری صلاحیتیں جو ہیں ترو منڈ ہوئی تنہا تمہارا ہے یہ سب کچھ کرنا اس کے بعد اپورچونیٹی مواقع یہ معاشرہ کے پیدا کرنا ہے جو تمہیں معیسر آئے پھر اس کے بعد یہ جس میں تمہارے ساتھ کام کرنے والے انسان ہیں ان کے بغیرہ کیلے جہاں کارہانے میں کھڑے ہو پھر تمہارے بتا دوسر ہے یہ پورے کے پورے یہاں ہے پھر یہ کنزیومرز آئے باہر سارے دین جو ہیں وہ اگر یہ لینہ بند کر دے تو نہ نہیں یاد آدے میتی آپ پوچھتے جاؤ اس سے کتنا حصہ ہے اس کا آپ نرکز کی دان رنچے کا حیرت میری ان کی تصویر میں پوچھے کوئی ان کا کیا ہے پوچھو ان سے وہ نعمتیں وہ صلاحیتیں کہ جو اس کی اپنی ذر خرید نہیں ہے اس کے بعد موت ہے کہ اپنے تھا بڑا پھر انکار کرتا ہے اس بات سے کہ یہ خدا کی اطا کرتا نہیں ہے معاشر کی اطا کرتا نہیں ہے میری اپنی ہے یہ چیز ہے یہ تھا سیونٹی ون اور کسی سورہ نحض میں سکسٹین میں کہا اصل نظام یہ ہے یاد وَمَا لَكُم مِّن نِعْمَةٍ فَلِنَ اللَّهِ اور یہ ایمان رکھو کہ فرد کے اندر جتنی زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ خدا کی عطا کرتا ہوتی ہیں جس کی ذر خرید نہیں ہوتی ہیں اس لیے جو تمہیں زیادہ ملتا ہے وہ تمہارا نہیں خدا کا ہے اور خدا کا حکم یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو دے دے میرا حصہ ہے نا اکرل ہے میرے بیولت نہیں ہے میرا حصہ میں لوں دے وہ کہا کہ آپ کیوں ہے نہیں یہاں سامنے بھی نہیں ہیں آپ کو بھوک نہیں ہیں کس نے کہا کہ ہم نے اپنے نمائم بھی بھی دے دی جو بھوکا ہے اسے دو کہ میرا حصہ جو ہے مجھے پہنچ جائے گی نظام سرمایہ داری کی گھر پار کے رہتی ہیں کتنے ٹکڑے میں عزیدہ نے من کے وَمَعِبُمْ مِنَ الْمِن نِعْمَةً فَمِنَ الْمَارِ یہ جو زیادہ صدا ہے یہ کاریگریان یہ کاؤن یہ اور لوگ یہ ساتھ آگیا یہ سارا قصہ جتنا بھی ہے تنہا میرا نہیں ہے یہ صرف من اللہ کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کیونکہ دوسرے انسان جو ہے وہ مل کے بھی خط تکھن کر یہ سب کچھ مل کے ہمیں یہ دیا تھا اس لیے یاد رکھو اس پہ اس خریب نفس کے اندر نہ آجے تو یہ ساری میری گاری کی وجہ کی میں یہ کرتا انہیں کیا حق حاصل ہے انہیں حق حاصل ہے اور وہ اس کا صغرہ اس لاغک کا یہ ہے کہ کتنا حصہ ہے امام داری سے خود تمہیں انیلیسز کر کے دلتے کہ تمہارا اپنا ذاتی کہیں گری کتنی ہے خدا کی ادا کرتا معاشر کی ادا کرتا حالاج کی ادا کرتا ان تعاون کرنے والے مزدوروں کی ادا کرتا وہ کتنا حصہ ہے اس کے اندر وقت اچھا بزنس میں ہم باندھ زیانت دار کارو بھی باندھ اپنا حصہ عام میں ان کا جو حصہ ہے وہ خدا کا حصہ ہے خدا کا حصہ خدا کو دے اپنا حصہ ہے آپ نے بیٹھے ہیں معاشی نظام اسلام کا کیا ہے ملخلان کا حل کیسے ہوگا عزیزہ نے مانی قرآن سے پوٹھ رہا تو تمہارا معاشی نظام اپنے ہاتھ سے بہتی ہوئے یہ کرتے ہیں قرآن کا معاشی نظام وہ تو دو آیتوں کے انتا ہے اس کر رہا ہوں کہ یہ دینی آیتیں بنیاد ہیں ایک ان کی جواز کی بات وہ ذہنیت اور دوسری دو آیتیں صرف ذہنیت کو ساتھ بنیاد ہیں معاشی نظام جو ہے اس کی بنیاد ہے اس کے بعد ہو جائے چونہ سو سال پیشتر یہ بات میں کہی اس کی سمجھ میں دعا ہی اس محس کی کہ فراؤم ایت اکارنیتو ایت کپیسٹی ہی ہے ہر ایک کی صلاحیتیں رہے ہوئے کٹھی ہوکے کامل کریں ایک دوسری کے ساتھ اور پروڈیوز کریں اور اس کے مارے تو ایت اکارنیتو ایت نہیں ہے ہر ایت کوشتی رلیوزن کامل کریں یہ ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ ہم دی ہے صلاح اور جو کیلئے پروڈیوز ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا اس طرح سے بات ہو کہ سارے اس میں مطابی ہو جائیں اور میں نعمت ان میں نمبر جو جو صداحیت کسی میں ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں واحد مالک ہوں میری ہے یہ یہ نہ کہو کہو کہ تدا کی اطا کرنا ہے جو کچھ پیدا ہو وہ ضرورت کے مطابق اسے تو زندر کرتا تو یہ ہے وہ طریق پہ جس سے قوم تباہی سے پج سکتی ہے اور آپ نے پیری بیٹھا کہ کس طرح سے درمیان میں یہ قرآن کی بات کیوں آئی ہے اور کیا کہہ گیا اس کے اندر بات ختم نہیں ہے یہاں تک ہی ہم آئے ہیں جب ہو گئے ابھی آگے یہ آئیت بھی آئیت ہی آئی ہے آئیت ہی آگے آتی ہے اور بات ذرا ہوتا آگے کرتی ہے اسے ہم آئندہ لیں گے سورہِ الْقصد کی آئیت ارہتر تر ہم آئے ارہتر تر باقی اس کا بھی آئندہ ہم لیں گے ربنا تقدم منا انہا ہم تشکی ہے